السلام علیکم ناظرین سحیب اکوال ناظرین حکومت کی جانب سے نومنتخب حکومت کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے تعلیمی بورڈ ہیں ان کو ختم کر کے جو ہر ڈویزن ستا پر موجود ہیں سنٹرلائز کیا جا رہا ہے نگران حکومت کی جانب سے اس دوران جو ہے یہ شروع کیا گیا تھا اور اس کے اقدامات کے حوالے سے کام شروع ہوا تھا ہم بورڈ ملازمین کی جانب سے اعتجاج پر جو ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا تھا لیکن اب نگران حکومت کی جانب سے بھی یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے اس سے نہ صرف پنجاب کے چھ ہزار بورڈ ملازمین متاثر ہوں گے میرے حساب سے یہ بورڈ ملازمین کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ تیرہ کروڑ جو عوام ہے اور ان کے جو بچے پڑھ رہے ہیں تعلیمی داروں میں ان کے لیے یہ مسئلہ ہوگا جو بھی جمہوری حکومتیں آتی ہیں ان کا جو ہے وہ حق بنتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام یہ اقدامات کریں اس کے لیے عوام کے لیے آسانی ہو نہ کہ عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو ڈی سنٹرلائز کی پالیسی ہونی چاہیے اور یہاں سنٹرلائز کیا جا رہا ہے دراصل نگران حکومت کے دور میں چند بیروکریٹس اور چند کچھ لوگوں کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے اور اپنے مفادات کی وجہ سے ایک جو ہے وہ حکمتی عملی اور لاحی عمل لیا گیا تھا کہ سنٹرلائز کیا جائے لہور بورڈی بنایا جائے گا ٹی جی خان ملتان بہاولپور گجناوادہ فیصلہ باد سرگودہ بورڈ راولپنڈی بورڈ ان کو ختم کر کے جو ہے وہ سنٹرلائز کیا جائے گا جس پر بورڈ ملازمین نے اس وقت نگران حکومت کے دوران میں ایک بہت بڑا اتجاج کیا ہے اس حوالے سے جو چیرمین ہے بورڈ ملازمین ملک نسانوان انہوں نے بھرپور اس حوالے سے اقدامات بھی گئے اور اس جو کمپین میں اس مہم کے دوران انہیں جیل بھی جانا پڑا ایک جوڑے مقدمے میں جس میں وہ جو ہے وہ باعزت جو ہے اس میں ان کا پرچہ ختم ہوا تاہم اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر جو پنجاب کی منتخب حکومت ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سنٹرلائز کریں گے جسے بورڈ ملازمین کو شاید دس سے بیس فیصد متاثر ہوں کیونکہ وہ سرکاری ملازم ہے وہ تو کہیں بھی کسی بھی جگہ جا کے کام کر لیں گے لیکن اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ عوام کو ہوگا چاہے کوئی لودرہ کا بندہ ہے خانے وال کا بندہ ہے یا راجنپور کا بندہ ہے یا اس کا کوئی طالب علم ہے اس کو طالبی بورڈ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کو لہور جانا بہت مشکل ہوگا اس حوالے سے جو حکومت کی پالیسی ہے اس کو دیکھنا بھی چاہیے اس سے نہ صرف بورڈ کے جو کام ہیں وہ متاثر ہوں گے طلبہ کو بہت بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور آج کل جو ہے وہ ڈی سنٹرلائز کی طرف اگر دنیا کی جو ممالک جس ملک نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے جو پاور اختیارات یا سہولیات ہیں وہ ڈی سنٹرلائز کی ہیں تاکہ مقامی طور پر ہی جو چیزیں ہیں وہ حل ہو سکیں تاکہ اس حوالے سے بورڈ ملاغمین کی جانب سے محترمہ مریم نواز کو وزیراعلا پنجاب منتخب ہونے پر مبارک بات بھی دی گئی اور اس حوالے سے ان سے مطالبہ بھی کیا گیا کہ وہ اس جو پالیسی ہے یہ کوئی اتنی سوچی سمجھی کوئی اتنی جو ہے وہ فائدہ مند پالیسی نہیں ہے وہ چند بیروکریٹس کی جو ہے وہ اندرونی لڑائی یا ان کے جو ہے وہ مفادات کے لیے یہ اقدام کھایا گیا تھا تو جس کی وجہ سے اس سے نہ صرف اب ہر بورڈ جو ہے وہ اپنا علیہدہ سے جو ہے وہ پرچہ بناتا ہے پیپر بناتا ہے جس میں جو ہے وہ کم بزابطیوں ہوتی ہیں اگر سینٹرلائل ہو جائے گا پورے پنجاب میں ایک پیپر ہوگا تو ایک اگر راجنپور میں پیپر لیگ ہوگا تو چھتیس جو ازلاح ہیں پورے پنجاب کے جو سارے ڈیویزن ہیں ان میں جو ہے وہ پیپر کینسل ہو جائے گا اس سے جو ہے وہ پورا جو ہے وہ صوبہ متاثر ہوگا اس حوالے سے اور بھی اگر مسائل کی بات کی جائیں کسی ایشو کے حوالے سے کسی ڈاکومنٹس کے حوالے سے ایشو آتا ہے یا سربراہ سے اگر ملنا ہو یا اس کے سامنے دادر ایسی کے لیے جانا ہو تو پھر راجنپور کا بندہ جو ہے وہ طالب علم جو ہے اپنے ساتھ والد بھائی کو بھی لے گا اور لہور جائے گا لہور جو ہے وہ کئی دن انتظار کرے گا تب جا کے جو ہے وہ مسئلہ اس کا حل ہوگا اس کے علاوہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوں گے تامیسہ حوالے سے جو ہے وہ حکومت کو مریم نواز صاحبہ جو بلکل ایک عام آدمی کی آواز سن رہی ہیں اور اس حوالے سے بڑی متحریک ہیں امید ہے کہ جو نگران حکومت کے دوران بیروکریٹس کی جانب سے ایک اقدام اٹھایا گیا تھا جس کا جو امنی وجود جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا ہے ایک بیروکریٹک ذہن کی جو ہے وہ اختراتی اس میں کوئی کسی مشاورت یا کسی قسم کا کوئی عوامی جو ہے وہ فائدہ کہیں بھی نہیں دیکھا گیا جس کی وجہ سے یہ اس وقت جو ہے وہ کیا گیا لیکن اب بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے جانب سے یہ اقدام کیا جا رہا ہے اس حوالے سے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کو جو ہے وہ بور کرنا چاہیے تمام جو ہے چیزیں وہ دیکھنی چاہیے اس حوالے سے جو خط لکھا گیا ہے بورڈ ملازمین کے جانب سے چھ ہزار بورڈ ملازمین نے متفقہ طور پر جو ہے وہ ایک خط مریم نواز کو لکھا ہے اور امید ہے مریم نواز اس پر سوچیں گے یہ صرف بورڈ ملازمین کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو طالب علم ہیں جو میٹریک ایف اے اس کے جو طالب علم ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوں گے کسی بھی قسم کی پالیسی کے حوالے سے جو ہے وہ متاثر ہوں گے امید ہے کہ اس حوالے سے جو نو منتخب حکومت ہے وہ سنجیدگی سے گھور کرے گی اور جو بورڈ ملازمین ہیں ان کو بھی رکھے گی اور جو تعلیمی بورڈ کیا اپنی حرارکی ہے اس کا جو ہے وہ وجود قائم کرے گی بلکہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کرے گی تاکہ تعلیمی بورڈ کے اندر بھی اگر کسی قسم کا کوئی طالب علم کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آسانی سے جو ہے وہ حل ہو سکے کیونکہ ہر سال جو ہے وہ طالب علم کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے جنہوں نے پیپر دینے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اگر بورڈ ملازمین یا بورڈ کی سرنٹ کی بات کریں تو وہ ایس کمپیر ٹو اتنی نہیں ہے جس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ چیزوں میں پیپر چیکنگ میں یا باقی چیزوں میں اتنے دن جو ہے وہ سرف ہو جاتے ہیں اس طرح جو ہے وہ مزید جو بورڈ ہیں جیسے لاہور بورڈ ہے ملتان بورڈ ہے راولپنڈی فیصل آباد سرگودہ ان کی سرنٹ میں اضافہ کرنا چاہیے ان کے لیے جو ہے وہ جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے تا کہ یہ جو اپنے ڈیویزن سٹا پر جو چیزیں ہیں تعلیمی بورڈ کے حوالے سے ان کو بہتر کر سکیں